بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں جی آپ لوگ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم رولز آف انفیرنس کے بارے میں بات کریں گے کہ بیسیکلی رولز آف انفیرنس ہے کیا چیز یہ سبجیکٹ جو ہم نے پچھلی کچھ ویڈیوز کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ کو یاد ہو کنڈیشنل سٹیٹمنٹ اس سے کچھ ملتا جلتا سا سبجیکٹ ہے اور اس میں کنفیون بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر سٹیپ پائی سٹیپ اگر آپ اس چیز کو سمجھیں تو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتا ہے یہ بیسیکلی ہم اس امپلیسٹیشن کو یا کنڈیشنل سٹیٹمنٹس کو ہی ہم مزید موٹفکیشن کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم مزید چینجز لے کے آتے ہیں اور اس سے ہمارے پاس یہ کچھ نیو ہمارے پاس ایک رولز بنتے ہیں جنہیں ہم رولز آف انفیرنس کہتے ہیں یا کنڈیشنل سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اوپر رہتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کچھ سات سے آٹھ یا اس طرح سے ہمارے پاس رولز بنتے ہیں جنہیں آپ رولز آف انفیرنس کہتے ہیں ون بائی ون ہم سب کو سمجھیں گے کہ بیسیکلی کون کون سے رولز ہیں اور رولز آف انفیرنس بیسیکلی کہتے گیسے ہیں تو کچھ تھوڑا سا اوورویو دیکھ لیتے ہیں اس کورس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ رولز آف انفیرنس کیا ہوتا ہے اور اس رولز آف انفیرنس میں سب سے پہلے مورڈس پرننس اور مورڈس ٹولرنس ہمارے پاس یہ دو میں آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کے ٹاپک ہیں یا رولز ہیں پھر اس کے پاس ہائپو تھائٹیکل لوجیزم جس جنگٹیف لوجیزم ہے ایڈیشن سمپلیفکیشن کنجیکشن اور ریزولیشن یہ ہمارے پاس اس کے رولز سارے آ جاتے ہیں یہ تقریباً ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ آٹھ کے قریب ہمارے پاس یہ رولز بنتے ہیں اور یہ سارے کے سارے رولز آف انفیرنس ہی ہیں اچھا اس سے پہلے رولز آف انفیرنس کو سمجھنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا چلوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے رولز آف انفیرنس کو سمجھنے کے لیے وہ ہے آرگومنٹ ہم جو رولز آف انفیرنس ہے اس ٹاپک کیو پر جانے سے پہلے اگر ہم آرگومنٹس کو سمجھ لیں اور آرگومنٹس کیسے بنایا جاتے ہیں کیسے کنکلین نکالا جاتا ہے تو بہت زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی بیسیکلی آرگومنٹس آپ کے کیا ہوتے ہیں آرگومنٹس آپ کی کلیکشن آف سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں آرگومنٹس یوں کہہ لیں کہ کوئی بندہ آکے کچھ کہتا ہے کوئی آکے کچھ کہہ رہا ہے ہر بندے کا اپنا ایک پوائنٹ آف یو ہوتا ہے سب کے جو جو آکے جو باتیں کر رہا ہے کسی ایک جگہ پہ کٹھے ہو گئی یا کسی بھی جگہ پہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس سے آپ اس کا آرگومنٹ کہتے ہو ٹھیک ہے جی جنہیں ہم نے یہاں پہ دسکریٹ کے اندر کہہ دیا ہے کہ جی کلیکشن آف سٹیٹمنٹس وہ آپ کے پاس آرگومنٹس بنتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کے پاس دو رولز یا دو ریزلٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک ہوتے ہیں پریمیسز یا ایک ہوتے ہیں کنکلینٹ ٹھیک ہے پریمیسز کو آپ ہائپیتسز بھی کہہ سکتے ہو ازمشنز بھی کہہ سکتے ہو پریمیسز کا مطلب ہے کہ کوئی وجوہات بیان کرنا ٹھیک ہے جی سٹیٹمنٹس کے اندر لاسٹ ویڈیوز کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ کے پاس دو طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہے ایک ہوتی ہے آپ کے پاس کیا کہتے ہیں وجوہات ہوتی ہیں کچھ وجہ ہوتی ہے کسی بات کی اور دوسرا ہوتا ہے اس کا ریزلٹ کنکلینٹ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جو ہمارے پاس کنکلینٹ ہے وہ بیسیکلی آپ کی جو پریمیسز ہیں یا ہائپیتسز ہیں ازمشنز ہیں انہی سے ہی بن کے کنکلینٹ آپ کے پاس یا ریزلٹ آپ کے پاس فائنل آتا ہے تو سٹیٹمنٹس آپ کی دو طرح کی ہوتی ہیں یہ یاد رکھ لیں ان میں سے کوئی ایک کی ورڈ یاد رکھیں تو وہ آپ کے لیے کافی ہے لیکن کیونکہ جب کوسچن آتا ہے تو ڈیفرنٹ نیمز آ جاتے ہیں تو جو بھی نام آ جائے تو آپ کے مائنڈ میں ہو کے یہ سٹیٹمنٹ کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے تو اس کے اندر دوبارہ سے بتاتا چلوں سٹیٹمنٹس آپ کی دو طرح کی ہیں ایک ہے پریمیسز ہائپاثیسز ازمشنز جنہے کہا جاتا ہے اور دوسرا ہے کنکلینٹ یا ریزلٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ لیٹس پوز ہمارے پاس ایک ایک اگزیمپل ہے کہ اگزیمپل ہمارے پاس ہمارے پاس ایک اگزیمپل ہے جس کے اندر آپ کیسے ٹھیک سٹیٹمنٹ یہاں پہ ان схجلوب ہے then we will not have a barbecue today اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ p implies q ٹھیک ہے جی ہمارے پاس جو ابھی statements آ رہی ہیں اگر ہم ان کی proposition نکالیں تو ہم proposition نکالیں گے تو اس سے آپ کو یہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی جو ہمارے پاس جو first two statement تھی اس کو ہم تھوڑا سا لگ کر دیتے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں if it rains today then we will not have a barbecue today if we will if we do not have a barbecue today then we will have a barbecue tomorrow اب یہ دو آپ کے پاس statement آ گئی اگر یہاں پہ ہم نکالیں اس کا conclusion اگر ہم نکالیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں therefore یہ جو آپ sign دیکھ رہے ہیں یہ ہے therefore کا sign basically if it rains today then we will have a barbecue tomorrow اب ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس سٹیٹمنٹس آ رہی تھی ہم نے ان سے ایک conclusion نکالا اور conclusion آپ کے پاس ایک single statement کے اندر آ چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی اتنی بڑی logic نہیں ہے وہ یا کوئی ہم نے بہت بڑا اس کے اندر کیا کہتے ہیں اتنی mathematical work نہیں کیا ابھی ہم نے simple ابھی discuss کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس دو ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس آئیں ان میں سے آپ نے ایک single statement نکال دی اور وہ جو دو ڈیفرنٹ وہ جو ہمارے پاس دو ڈیفرنٹس تھی انہی کو ہی conclude کر کے انہی کو ہی انہی کی اوپر کام کر کے ہم نے ایک final statement نکالی جس میں آپ کہہ رہے ہو کہ therefore if it rains today then we will have a barbecue tomorrow تو آپ نے کیا کیا کہ different statement سے ایک single statement conclude کر دی اچھا اب اگر ہم جو ہمارے پاس statements ہی ہم ان کی proposition نکالیں تو ہمارے پاس proposition کیا بنے گی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں جو ہمارے پاس first statement ہے if it rains today اسے آپ کیا کہہ دیتے ہو پی proposition پی آپ نے اس کا نام دے دیا second آپ کے پاس تھی we don't have a barbecue today ٹھیک ہے جی جو آپ کی یہاں پہ first statement کے اندر بھی use ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ اسے کیا کہہ رہے ہو we don't have a barbecue today اسے آپ نے proposition q کا نام دے دیا اور third ہے we will have a barbecue tomorrow آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں then we will have a barbecue tomorrow اسے آپ نے proposition r کہہ دیا تو اس طرح سے آپ کی جو above example ہے وہ کیا بن رہی ہے if it rains today then we will not have a barbecue today ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا p implies q پھر second ہے if we don't have a barbecue today then we will have a barbecue tomorrow تو یہ آپ کی statement q implies r بن جائے گی اچھا جی اس کے بعد next ہم نے جو کہا تھا کہ therefore اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس کیا بن رہا ہے p implies q q implies r ٹھیک ہے جی تو therefore if it rains today then we will have a barbecue tomorrow تو یہ آپ کی کیا بن جائے گی statement p implies r ٹھیک ہے جی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر p implies q ہے اور q implies r ہے تو اس کا کیا مطلب ہے p implies r اچھا اب یہ جو آپ کی statement ہے وہ کس طرح سے rules of inference کے اندر لکھی جائے گی یا اس کا مطلب کیا ہے سمپل ہم سمجھ لیں کہ اگر p آپ کا true ہے ٹھیک ہو گیا جی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اچھا p implies q آپ کا true ہے تو اس کا مطلب ہے کہ q implies r بھی آپ کا true ہونا چاہیے اگر یہ دونوں true ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے p implies r بھی آپ کا true ہے ٹھیک ہے جی تو therefore کا مطلب یہ ہے کہ اگر p implies q true ہے اور q implies r بھی true ہے تو اس کا کیا مطلب ہے therefore p implies r وہ بھی true ہی ہوگا ٹھیک ہو گیا جی اب ساری بات اسی چیز کو سمجھنے کی ہے کہ rules of inference کے اندر اگر ہم اس فارمولے کو سمجھ جائیں ٹھیک ہے جی کہ rules of inference جو ہمارے پاس eight rules آ رہے ہیں ان میں اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ ایک چیز true ہے اس کی وجہ سے اگر دوسری true ہے تو third جو بھی statement نکل رہی ہے وہ بھی true ہی ہوگی چیز چیز نے محقاست سے سazuje ٹھیک ہیں ہی خوبی اگر 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 این سنسان